السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مولانا ازاد اسکول ناندورہ میں میں ارشاد احمد زفر احمد حاضر ہوں آپ کے خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ماشد دو شہریہ دو کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے جو صفحہ نمبر نو ہے وہ پورا حدف کر لیا گیا ہے ہمارے اس سیشن سے اس کے بعد پیش نمبر دس پر جو تین خصوصیت ہے وہ میں نے آپ کو بیچ میں بتا دیا دوبارہ بتاتا ہو کہ خصوصیت نمبر ایک یہ تھی کہ نظیری زاویے ایک دوسرے کے متماسل ہوتے ہیں خصوصیت نمبر دو یہ ہے کہ مدبادلہ زاویے بھی ایک دوسرے کے متماسل ہوتے ہیں اور خصوصیت نمبر تین یہ ہے کہ داخلہ زاویوں کی پہمائش کا مجموعہ ایک سو اسی درجے ہوتا ہے اس کے بعد ماشد دو شہریہ دو سوال نمبر دو متصلہ شکل میں خط پی متوازی خط کیوں ہے خط پی اور خط ایس خطے تک آپ دو ہے دی ہوئی پہمائش کی مدد سے زاویہ ایکس اور زاویہ وائی کی پہمائش معلوم کیجئے شکل میں جو معلومات دی ہوئی ہے اس بنا پر ہمیں ایکس اور وائی کی پہمائش معلوم کرنا ہے شکل میں دو پہمائشیں اور لکھ رہا ہوں ہیں اے ہے اس زاویہ کی پہمائش اے اور اے اس زاویہ کی پہمائش ہے بی اب اگر ہم شکل کو دیکھیں تو ہمارے پاس میں دیا ہوا ہے کہ خط پی متوازی ہے خط کیوں اور خط پی ان کا خطے تکاتو ہے اور خط پی خطے تکاتو ہے تب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو زاویہ اے یہ برابر ہو جائے گا چالیس درجے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے نظیری زاویہ ہے اس کے بعد زاویہ اے جمع زاویہ ایکس اگر ہم ان دونوں زاویوں کو لیں تو ان دونوں زاویوں کی پہمائش کا مجموعہ ایک سو اسی درجے ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں زاویہ خطی جوڑی کے زاویہ ہے اور ہم جانتے ہیں خطی جوڑی کے زاویوں کی پہمائش کا مجموعہ ایک سو اسی درجے ہوتا ہے زاویہ اے کی پہمائش ہے چالیس درجے جمع زاویہ ایکس برابر ایک سو اسی درجے تو زاویہ ایکس کی قیمت ہو جائے گی ایک سو اسی یہ جمع چالیس ادھر ٹرانسفر ہوگا تو ہو جائے گا منفی چالیس ایک سو اسی منفی چالیس برابر ہوتا ہے ایک سو چالیس تو زاویہ ایکس برابر ہو جائے گا ایک سو چالیس درجے زاویہ بی یہ برابر ہوتا ہے ستر درجے کیونکہ یہ زاویہ راسی متقابلہ زاویہ ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں زاویہ ایکس ہم بھی ہم نے معلوم کرے ایک سو چالیس درجے زاویہ بی اور زاویہ وائے تو زاویہ بی جمع زاویہ وائے برابر ہوگا ایک سو اسی درجے کیونکہ یہ دونوں زاویہ داخلہ زاویہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ داخلہ زاویوں کی پہمائش کا مجموعہ ایک سو اسی درجے ہوتا ہے تو زاویہ بی کی پہمائش ہے ستر درجے جمع زاویہ وائے برابر ایک سو اسی درجے تو زاویہ وائے برابر ہو جائے گا ایک سو اسی منفی ستر یہ مذہب ستر رائٹ ہینڈ سائیڈ میں چلے گئے تو منفی ستر ہو جائے گے ایک سو اسی میں سے اگر ستر تفریق کر لیا جائے تو حاصل بچے گا ایک سو دس تو زاویہ وائے کی پہمائش ہو جائے گی ایک سو دس درجے میزرمنٹ ایم لکھتے پہمائش کے لیے اور زاویہ ایکس میزرمنٹ انگل ایکس برابر ہم نے معلوم کرے تھے ایک سو چالیس درجے تو ایکس اور زاویہ ایکس اور زاویہ وائے کی پہمائش ہم سے پوچھے گئی تھی زاویہ ایکس ہم نے پہلے معلوم کرے تھے ایک سو چالیس درجے اور زاویہ وائے معلوم ہوا ایک سو دس درجے اگلی سوال کی طرف سوال نمبر چاری سٹار کا مطلب یہ ہے کہ سوال ہاٹ پوششن ہے متصلہ شکل میں خطے متوازے خطبی اور خطر تقاطو ہے دیئے ہوئے زاویے کی پہمائش کی مدد سے زاویہ ایک زاویہ وائر اور زاویہ زیٹ کی پہمائش معلوم کیجئے اس ایک زاویے کی پہمائش یہاں پر دی رہی ہے دیا ہوا ہے ہمارے پاس کے خطے یہ متوازی ہے خطبی کے اور خطل تقاطو ہے اس بنا پر یہ جو زاویہ ایکس ہے یہ برابر ہو جائے گا ایک سو پارش درجے کیوں؟ کیونکہ یہ نظیری زاویے ہے یہ زاویہ ایکس یہ برابر ہوتا ہے زاویہ وائر کے اور زاویہ ایکس کی پہمائش ہم نے ابھی معلوم کرے ایکسو پارش درجے اس لیے زاویہ وائر بھی ہو جائے گا ایکسو پارش درجے کیونکہ یہ دونوں زاویے ایک دوسرے کے راسے متقابلہ زاویے ہیں تو زاویہ ایکس اور ایکسو پارش نظیری زاویے تھے اس لیے ایکس ایکسو پارش ہو گیا ایکس ایکسو پارش ہے تو وائر اور ایکس ایک دوسرے کے راسے متقابلہ زاویے ہیں مقابل کے زاویے اس لئے زاویہ Y کی پہمائش ایک سو پاش درجے ہو جائے گی اب زاویہ Z اور ایک سو پاش لے گے تو زاویہ Z جمع ایک سو پاش برابر ہوتا ہے ایک سو اسی درجے یہ خطی جوڑی کے زاویے ہیں اور ہم جانتے ہیں خطی جوڑی کے زاویوں کی پہمائش کا مجموعہ ایک سو اسی درجے ہوتا ہے زاویہ Z برابر ہو جائے گا ایک سو اسی منفی ایک سو پاش ایک سو اسی میں سے ایک سو پاش تفریق کرے گے بچے گا پنچتر تو زاویہ Z برابر ہو جائے گا پنچتر درجے اسی کے ساتھ ہم نے اوپر معلوم کرے تھے زاویہ X برابر ایک سو پاش درجے زاویہ Y برابر ایک سو پاش درجے اور زاویہ Z برابر پنچتر درجے زاویہ Z برابر پنچتر درجے